بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس ہمارا یہ لیکچر جو ہے یہ ہسٹری اور سیولیزیشن کا تیسرا لیکچر ہے جس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہسٹری کی امپورٹنس کیا ہے بسکلی آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں سکوپ آف ہسٹری اور یہاں پہ آپ یوٹینٹیز دونوں ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ ہم اس کو ان ڈیٹیلز ڈسکس کریں گے اور اگر دونوں میں سے کوئی بھی قویسشن آتا ہے تو آپ کو دونوں میں سے کوئی بھی یاد رہ جاراں آپ اس کو لیکھ سکتے ہیں یا یہ کہ آپ پوائنٹس کو آپس میں انٹرمکس کر کے ایک زیادہ کمپریہنسیو ڈیٹا اپنے مانڈ میں سٹور کریں پر ایک ہمارے چیزیں ہسٹری ہمیں چینج کے بارے میں بتاتی ہے پہلی بات تو یہ کہ لائف کے اندر چینج جو ہے یہ انہائیویٹیبل ہے کوئی بھی چیز سٹیٹک نہیں رہتی تو سیم ہسٹری یہ بھی کچھ اور ہوتی ہے ہمارا پریزنٹ کچھ اور ہوتا ہے تو ہسٹری ہمیں اس چیز کی ایکسیپٹنس دیتی ہے کہ چینج is انیویٹیبل سوشل، کلچرل، پولیٹیکل، رولیڈیس، اکنومک یہ ان ساری جو ایسپیکٹس آف لائف ہیں یہاں پہ چینج جو ہے یہ ہوتی رہے کی اور یہ ہوتی رہی ہے تو ہسٹری ہمیں اس چیز کو ایکسیپ کرنے کرنے کا حوصلہ دیتی ہے اور پھر یہ چینجز آ رہی ہیں یا کیوں آ رہی ہیں کونسی چیزیں ہیں جو ان چینجز کو تیز کر دیتی ہیں سپوز اس ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں تو ٹکنالوجی ایک ایسی چیز آئی ہے آئی ٹی کے اندر جو ڈیویلومنٹس ہوئی ہیں اس نے ہیومن لائف کو بہت زیادہ آسان کر دیا بہت زیادہ فاسٹ کر دیا تو اس چینج کو ٹرگر کیا ہے آئی ٹی نے ہسٹری ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس ٹائم پیریڈ کے اندر کس چیز نے کیا امپیکٹس کیا تھے اس چینج کے اوپر پھر مورل انڈرسٹرانی یہ ہمیں اخلاقی روئیوں کے بارے میں گائیڈ کرتی ہے انسان اس کی بیش کیا تھی اکبال کا شعر ہے کبھیان ہو جوان مسلم تدبر بھی کیا وہ کیا ایک گردن تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارہا تو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کی موریلز کیا تھے آپ کے جو ایلڈرز ہوتے ہیں اباؤ اشداد ہوتے ہیں وہ آپ کو ایتھک سکھاتے ہیں اور وہ کہاں سے سیکھ کے آئے ہوتے ہیں وہ ان سے پہلے لوگوں نے ان کو سکھایا ہوتا ہے پھر گوڈ سیجنشپ ہسٹری جو ہے یہ آپ کو ایک اچھا شہری بھی بناتی ہے یہ آپ کو لائلٹی سکھاتی ہے سپوز آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ملک کتنی قربانیوں کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا تو تب آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ان قربانیوں کی قدر کریں اور آپ بھی ان کی طرح اس ٹیٹ کے ساتھ لائل ہوں انہی کی طرح جذبہ اس ٹیٹ کے لئے آپ کے مانڈ میں ہونا چاہیے انڈرسٹیننگ کلچر دیفنیٹلی یہ بہت امپورٹن ہے ہسٹری جو ہے ہمیں ہمارے کلچر کے بارے میں بتاتی ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے اباؤ اشداد کیسے کھاتے تھے ان کی لائف کیا تھی تو دیفنیٹلی وہ ہمارا کلچر ہے یہ ہمیں کلچر کی انڈرسٹیننگ دیتی ہے آپ تک آپ کی لائنگویج کیسے کھونجی یہ بھی ایک ہسٹری ہے آپ کے اباؤ اشداد نے آپ کے پارٹس کو سکھا یا آپ کے پارٹس نے اس کو آپ کے پاس ٹرانسفر کیا پھر سوسائیٹی کو سمجھنے کے لئے کیونکہ ہسٹری سوسائیٹی سے بلانگ کرتی ہے سوسائیٹی کے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس کو کور کرتی ہے تو ہمیں سوسائیٹی کے بارے میں ڈیپ انڈرسٹیننگ بھی کیسے ملتی ہے ہسٹری ہسٹری بیلڈز سیٹیزنشپ یہ سیم وہی تقریباً بات ہو کہ ہم نے پہلے بھی اس کو رسکس کیا پھر انسائیٹ انٹو کنٹیپریری پرابلمز کہ یہ ہمیں موجودہ پرابلمز کا انسائیٹ بتاتی ہے سپوز ابھی یوکرین اور رشیا کی جنگ ہو گیا تو کیا ہم یہی سمجھیں کہ بس رشیا اچانک یوکرین کی بارڈر پر فورسز لے آیا اور اس نے اس پر حملہ کیا تو اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہے سپیشلی جو ٹوینٹی فورٹین سے سٹارٹ ہوئی پچھے آٹھ سال جو ہیں وہ اس میں اس کے ساتھ چل رہے تھے یا اگر میں بات کروں کشمیر ایشو کی اور آج کی نیوز میں اگر یہ ہو کہ انڈین فورسز میں وہاں پر ظلم اور سدم گڑھتے ہوئے مزید کچھ کشمیریوں کو پریشان کیا زخمی کیا یا خدا نفاستہ شہید کر دیا تو کیا میں یہ سمجھوں کہ آج اچانک ہندوستان کی فوجیں وہاں پر چلی گئی ہیں میں نے یہ کر دیا اس کے پیچھے سیونٹی فائیوئرز کی ایک ہسٹری ہے بلکہ سیونٹی فائیوئرز کی نہیں ہے اس کے پیچھے مور دین سیونٹی فائیوئرز کی ہسٹری ہے وان سیونٹی فائیوئرز جو کہ ایٹین فورٹین نائن سے شروع ہوتی ہے ایٹین فورٹین سکھ سے شروع ہوتی ہے نورویٹس سیونٹی فائیوئرز کی اگر ہم وہ ساری ڈیٹیلز کو نہیں دیکھیں گے تو ہم موجودہ سیچویشن کو سمجھنے کی ہم موجودہ سیچویشن کو بھی ٹھیک سے نہیں سمجھ پائیں گے یہ ایمین اینڈیا پاکستان کی ہسٹرائل ریلیشنز ہیں بارڈر کے اوپر فائیرنگ ہو جاتی ہے بارڈر کے اوپر فائیرنگ ہو جاتی ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اچانک فوجی وہاں پر آئیے تھے اور انہوں نے ادھر فائیرنگ کر دی بلکہ اس کے پیچھے بھی اگین ایک ہسٹری ہے جو کہ 1947 سے شروع ہوئی تھی تو ہمیں کنٹیپریری کا مطلب ہوتا ہے جو موجودہ ہوتا ہے تو ہمیں اسر حاضر کی جو مسائلیں ان کو سمجھنے کیلئے اگین ہسٹری کا سہارا لینا پڑتے ہیں ریڈنگ و رائنٹنگ سکلز دیفنیٹلی ہسٹری جو ہے ریڈنگ و رائنٹنگ یہ دونوں چیزیں ہیں اپنے پچھے ٹاپک میں دیکھا ہوگا کہ ریکارڈ یہ آج سے پچھے سو سال پہلے شروع ہوا تھا جو ہسٹری ہم تک پہنچی ہے کلیکٹیو ہسٹری تو ریکارڈ یہ ضروری ہے کہ اس کو لکھا جائے پھر ریکارڈ کو ریکوڈ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ریکارڈ کو پڑھا جائے انٹرپریٹیشن انیلیسی سکلز ہسٹری جس ایمٹس کی ہیپننگ نہیں ہوتی بلکہ ان کا کاز بھی ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں پھر ہم نے ہسٹری کے انٹرڈکشن میں یہ سمجھا تھا کہ ہسٹری ضروری واقعات کو نہیں لکھا جاتا بلکہ ان کا انیلیسیس بھی کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ ڈیمینشنز کو کور کیا جاتا ہے تو یہ انسان کے اندر ہسٹری انٹرپریٹیشن اور انیلیسیس کی سکلز کو گروم کرتی ہے پھر پاسٹ یہ سورس آف لرننگ ہے ہسٹری ہمیں سکھاتی ہے کرانے پاک کے اندر اگر جو قدیم امتیں ہیں ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں تو اس لئے بیان کیے گئے ہیں کہ آپ اس سے سیکھیں بلکہ یہ کہا بھی گیا ہے کہ آپ ان بستیوں کو کیوں نہیں دیکھتے پھر اگر روزہ فرش کر بتایا گیا تو ساتھ یہ بھی کہا دیا گیا ہے کہ جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرش کیے گئے تھے کہ آپ ان سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں ان کے حالات سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں یہ لرننگ کا سوچ ہوتی ہے ایکوائرنگ ناریج آف سگنیفیسنٹ ورلڈ ایورس تو ہمیں جو اہم انٹرنیشنل ایشوز ہوتے ہیں ہمیں ان کی بھی ڈیٹیل سمجھ آتی ہیں یہاں پہ انڈرسٹینڈی آف ہیومن سیوریزیشن ایک ٹائم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پھر امہ ہوا وہاں سے ہیومن جنریشن اس میں آگے فردر گروہ کرنا شروع کیا تو ہماری روٹس کامن ہیں یہ ان کے جو آگے اولاد تھی پھر اگر آپ کو یاد ہو انڈرسٹ ویلی سیوریزیشن وہ چلتے چلتے وہ لوگ میسوپٹیمیا پہنچے ان کا لائف سٹائل دیکھا پھر ان کے لائف سٹائل کو کوپی کیا یہاں پہ یہ جو سب کانٹینٹ ہے انڈرس ویلی انڈرس ریور کے آس پاس اس کو اسٹیبلش کیا تو ایجپسن سیولیزیشن انڈیا سیولیزیشن نیسوپٹیمن سیولیزیشن جو کئے اولڈر سیولیزیشن ان کا کلچر ملتا جلتا تھا ان کا لائف سٹائل ملتا جلتا تھا بس کچھ جو تھیں ایڈرس کچھ کم ایڈرس تھی یہاں تک کی ڈیفرنسز تھی تو ہسٹری ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ہیومن سیولیزیشن ہیومن ڈیویلوپمنٹ اس کے روٹس ہیں یہ سین میں یہ کامن روٹس ہیں ہیومن کی ڈیویلوپمنٹ جو ہے وہ بھی ایک شخص سے ہے حضرت آدم علیہ السلام ایک کپل سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے یہ ہیومن ہیں تو ہمارے اگر بھائی نہیں ہیں تو ہمارے کزنز تو ہیں نہیں سمجھنے کا موقع دیتی ہے کہ یہ کیا تھا یہ ہوا تھا تو پھر اس کے جواہ میں یہ ہوا تھا فرنس ریولوشن کی یہاں مثال دی ہوئی ہے کہ فرنس ریولوشن جو ہے وہ انیکوالٹی کی وجہ سے تھا تو ہمیں سمجھ آگے کہ جہاں پہ بھی انیکوالٹیز بڑھ چاہیں گے وہاں پہ ریولوشن آ جائے گا پرموشن آف سیلف انڈرسٹیننگ آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو آپ اجزاد تھے وہ کیا تھے آپ کن سے بلانگ کرتے ہیں ان کی تیڈیشن کیا تھے تو اس سے آپ کو خود اپنا بھی سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ آپ کیا ہیں یہ ہیڈنگ اس کو میں نے کروش کی ہے اس کو رہنے دیں ٹولرنس بیئرنگ اس کو بھی رہنے دیں یا چھوٹی سی ہیڈنگ اس کو اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھیں ڈیویلویمٹ آف رائٹ ایٹیچوڈ اس کو بھی رہنے دیں نیشنل فیلنگ اس کو بھی رہنے دیں انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ اس کو بھی رہنے دیں ہینڈنگ کانٹروورشل ایشوز ہسٹری اگر آپ کو بتا ہے اور آپ نے اس کو انالیٹکل بیسز پر پڑھا ہے تو آپ کو مزگایڈ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا لوگ آپ کو مزگایڈ نہیں کریں گے کر سکیں گے اور اگر آپ پالیسی میں کریں تو آپ اپنی پالیسی بہت اچھی اگر آپ کو مزگایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ فارن منسٹر ہیں پاکستان کے تو آپ نے ایڈیا پاکستان کے درمیان جو ریلیشن ہیں اس کو ڈائریکشن دے لی ہیں تو آپ کے پاس کیونکہ ہسٹری کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ بھی ٹرے نہیں ہوں گے آپ جو ڈیسین لیں گے وہ وہ ریشنل ہوگا وہ ریزن بیسٹ ہوگا تو یہ بچوں اپورٹرز ہے ہسٹری کی اس پر کوئیسن ہے تو پوچھئے گا تینکی سو مچ اللہ حافظ